بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا خاطب الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحب اجمعین ام اعباد ایک بہن کا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارہ ہزار ایک لاکھ پچیس ہزار ایک لاکھ پچیس ہزار بار کلمہ لا الہ لالہ پڑھ کر مرنے والے کو توفہ دیا جا سکتا ہے اس سے اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر دو چیزیں اولاں تو یہ کی ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تعداد یہ تعداد جو ہے اولاں تو یہ بدات منگلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ذکر سو مرتبہ سے زیادہ ثابت نہیں سو مرتبہ سے زیادہ کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ذکر میں ثابت نہیں لہذا ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ اس کی تعداد متعین کرنا یہ ایجاد بندہ ہے یہ اپنی ایجاد ہے ما انظر اللہ بیہ من سلطان اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی نہ تو اللہ کتاب میں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت میں اور نہ ہی صحابے اکرام رضا اللہ جمعین کی جو ہے کے تعامل میں اور جو چیز کتاب و سنت اور صحابہ کے تعامل سے نہ ملے اس کو دین سمجھنا اور دین بنانا یہ بھی ذکر بھی ذکر جو ہمارے اس دین میں کوئی سبال لی جاتے ہیں جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہیں تو وہ مردود ہے تو یہ مردود عمل ہے جو ہے بارہ ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ لاحلاللہ پڑھنا اس کی تعداد متعین کرنا یہ اپنی طرف سے منگڑتے ایجاد کیا دوسری چیز میں جو ہے مردے کو تحفہ دینا مردے کو بخشنا یہ عمل بھی بدعت ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ ثابت نہیں ہے میت کی طرف سے دو چیزیں ہیں میت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں جس قدر دعا کر سکیں میت کے لیے اور سب سے مفید اور سب سے افضل چیز میت کے لیے دعا ہے زندہ جو ہیں وہ میت کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور دوسری چیز ہے صدقات و خیرات صدقہ کرنا مالی جو ہے صدقہ کرنا میت کی طرف سے تو میت کو ان دونوں چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے کہ انسان دعا کریں اسی طرح انسان میت کی طرف سے صدق و خیرات کریں تو ان دو چیزوں کا عجل جو ہے ملے گا اور جو ہے میت کو پہنچتا ہے اور اس کی دلیل اللہ جو ہے اس کی دلیل رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہی وسلم کی سنت سے ثابت جو ہے میت کی طرف سے کلیے دعا کرنا اور میت کی طرف سے صدق و خیرات کرنا یہ دونوں جو ہے چیزیں رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے تعامل سے یہ چیزیں ثابت ہیں یہ چیزیں کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ چیزیں جو ہیں یہ کلمہ پڑھو یہ کرو ذکر کرو یہ تمام چیزیں اپنی طرف سے ہیں منگرہت ہیں لہٰذا اس سے اشتناب کرنا چاہیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعلا آلہ وصحابہ وصلہ